قبر کے اندر پکی ہوئی اینٹ لگا کر بنانا اور مٹی کا لیپ کرنا قبر کے اندر بھی کوشش کریں کہ کچھی اینٹی لگائی جائے باقی جو عدیث ہیں نا مسلم شریف میں کہ قبروں کو پکا مت کرو مسئلہ نمبر میرا ٹونٹی سیون ہے گمد خزرہ کے اوپر قبروں کے اوپر مزارات کے اوپر ڈیٹیل سے میں نے یہ ساری عدیث ہیں بیان کی ہیں رسلچ پیپر نمبر ون ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت ہے اچھا ایک بعض لوگوں میں مشہور ہے کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے بلکل جھوٹ ہے بخاری مسلم میں مجود ہے کہ نبی علیہ السلام کھانا قرآن نے کہ دوران صحابہ اکرام سے یہ بلکہ حدیث شفاعت جو ہے آخرت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت والا معاملہ یہ تو آپ نے بکری کا گوش کھانے کے دوران صحابہ سے بیان کی ہے جائز ہے تو قبر باہر سے پکی نہ بنائی جائے مسلم شریف میں حدیث ہے قبر پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک پوری مارت نہ کھڑی کر دی جائے اگر باؤنڈری ہو اور ایک بالشت تک اونچی ہو تو یہ جائز ہے اونٹ کی کوہان جتنی وہ صحیح بخاری میں مجود ہے وان تھری نائن زیرو نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام کی قبر اور ابو بکر عمر کی قبر ہے سیدنا سفیان تمبار نے دیکھی تھی اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی یعنی ایک بالشت یعنی آپ سمجھ لیں زیادہ زیادہ ایک فٹ تک یا داس انچ تک تو اندر سے اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے یعنی پکی ہنٹ لگا لیتا ہے یا پتھر لگا لیتا ہے تو جائز ہے باہر سے جو ہے نا وہ بہت اونچی نہ کی جائے صرف پتھر یا سنگریزے رکھ کے صرف قبر کی نشاندہی یا وہ سرہانے والی سیڈ پر رکھ لیا جائے کوئی پتھر جیسا کہ بدعود میں آتا ہے کہ نبیل اسلام نے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرہانے ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا اور کہا میں اپنے بھائی کی قبر کو اس سے پہچانوں گا یہ سارے مسائل میں نے مسئلہ نمبر 27 میں بتا دیئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اچھا دی